نمسکار کسان بھائیو میں سورو دیول فٹ سے حاجر ہوں آپ کے اپنے چینل ایگری کلچر گرو جی میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے گننے کی فصل کے اندر فنگس سے ہم اپنی گننے کی فصل کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں ساتھی ساتھ گننے کی فصل کے اندر ہم ٹلڑنگ اور کلوں کو جادہ جادہ سنکھیہ میں کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں دو خادوں کے بارے میں بتانے والا ہوں اور ان دونوں خادوں کی جتنی ماتر آپ کو بتائی جائے گی اتنی ماترہ جدی آپ ڈالتے ہیں تو نہ ہی تو گننے کی فصل کے اندر فنگس لگ پائے گی چاہیں وہ ہمارا پوکا بوئنگ ہو اور چاہیں کسان بھائیو ہمارے کھیت کے اندر کسی اور طرح کی فنگس لگ رہی ہو تو ہمارے کھیت کے اندر فنگس نہیں لگ پائے گی ساتھ ساتھ گننے کے اندر ٹلڑنگ بہت اچھی طریقے سے ہوگی چلے گی گننے کی موٹائی بھی بڑھے گی اور گننہ جو ہے آپ کا شروع سے ہی بہت اچھی طریقے سے کلے بنا کر کے چلے گا اور گننہ آپ کا بلکل ہرہ بھرہ رہے گا دو خادوں کے بارے میں بتاؤں گا دونوں خادوں کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھ لیں اس کے بعد ہی گننے کے اندر ان خادوں کا اپی ہوگا آپ کریں بہت ہی ساندر ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں جس سے کہ آپ کو ایک صحیح اور اچھی جانکاری کسان بھائیو مل سکے تو چلیے سرو کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری فصل کو فنگس سے کس طرح سے بچائے گا کسان بھائیو یہ جو میں آپ کو ٹیکنیکل بتا رہا ہوں جو میں آپ کو یہ فارمولا بتا رہا ہوں اس کے اندر کسان بھائیو آپ کو سلفر ملے گی 65% تو سلفر اس کے اندر ہونے کے وجہ سے جو ہماری فصل ہے یہ اچھی طریقے سے گروت کر پائے گی اچھی طریقے سے ٹلنگ کر پائے گی اور آپ کی فصل جو ہے فنگس رہی ترہے گی اور دوسرا کسان بھائیو بہت اچھی طریقے سے کلے بنانے میں بھی جو سلفر ہے یہ ہماری کھیت کے اندر بہت اچھا کار رہ کرتی ہے ساتھی ساتھ کے سامبھائیو جو ہماری فصل ہوتی ہے فصل کے اندر جو سلفر کے کاریے ہوتے ہیں یہ کیٹناسک کے روپ میں بھی کاریے کرتا ہے ایک خات کے روپ میں بھی کاریے کرتا ہے اور دوسرا کے سامبھائیو یہ ہماری فصل کے اندر ایک فنگی سائیڈ کے روپ میں بھی کاریے کرتا ہے تو یعنی کی سلفر ایک ہے کاریس کے کئی سارے ہوتے ہیں اور دوسرا کے سامبھائیو اس فارمولی کے اندر ٹیبو کونجول ہے جو ٹیبو کونہ جول بھی ایک بہت ہی اچھا فنگی سائیڈ ہے تو جس وجہ سے جو ہے آپ کی فصل کے اندر نہ ہی تو فنگس لگ پائے گی اور اچھی طریقے سے کلے اور ٹلنگ ملانے میں گننے کی فصل کے اندر یہ کار دیا کر پائے گا جو میں آپ کو پروڈکٹ بتا رہا ہوں یہ کسان بھائیو سومو ٹومو کمپنی کا آتا ہے حرو اس کے اندر آپ کو ٹیبو کونہ جول مل جائے گا اور دوسرا مل جاتا ہے سلفر دونوں کا جو کمبینیسن ہے وہ اتنا پیارا اتنا ساندر کمبینیسن ہے کسان بھائیو کہ یدی آپ ان کا اپیوک جو ہے اپنی کرنے کی فصل کے اندر کرتے ہیں تو آپ کی فصل ہمیشہ بلکل ایسے مانگے چلیں کہ لگ بگ جب آپ اسے ڈالیں گے ڈالنے کے لگ بگ تین مہینے تک آپ کی فصل کے اندر فنگس کا اٹیک بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا ڈالنے کا طریقہ کا ہے اس کے لئے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اب دوسرا کسان بھائیو جو آپ کو اس میں کھاٹ ڈالنا ہے دوسرا کھاٹ ڈالنا ہے آپ کو یوریا یوریا کا اپیوک آپ کو ضرور کرنا ہے کہ یوریا کا اپیوک کرتا ہے آپ کی جو فصل ہوتی ہے اچھی طریقے سے گروت کرنا شروع کر دیتی ہے پیلاپن بلکل ہی چلا جاتا ہے اور فصل جو ہے بہت اچھی طریقے سے بڑھوار کرنا شروع کر دیتی ہے اب ڈالنے کا طریقہ کسان بھائیو جو ہمارا سومو ٹومو کمپنی کا ہارو آتا ہے آپ کو یوریا کی ماترہ چالیس کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے لینی ہوگی اور ان دونوں کو آپ اس میں اچھی طریقے سے ملا لیجیے اور ملانے کے بعد کسان بھائیو اپنے گننے کی فصل کے اندر آپ اسے ڈال سکتے ہیں بعد میں آپ کو اپنے کھیت کی سچائی کر دینی یادی آپ ایسا کارے کریں گے تو آپ کی فصل کے اندر نہ ہی تو فنگس لگے گی اچھی طریقے سے فصل ٹلڈنگ کرے گی اچھی طریقے سے گروہ کرے گی اور آپ کی فصل لاش تک بلکل ہری بھری بنی رہے گی اور گننے کی جو موٹائی ہوگی وہ بھی کسان بھائیو کافی اچھی طریقے سے نکال کر کے گننہ آپ کو دے گا تو اس طریقے سے آپ اپنی فصل کو فنگس سے بچا سکتے ہیں اور گروہ بھی اچھی لے سکتے ہیں امید ہے میں آپ کو ایک صحیح اور اچھی جانکائی دے پائے ہوں یادی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کریں